اگر گمدہ پاک ایسانی فیملی ریکشن کیسے آپ سب میرا نام وجہات ہے تو یار ویڈیو بہت ہی زیادہ کمال کونے والے بہت ہی زیادہ اس ویڈیو کے ریکویسٹ آ رہی تھی تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے اس انڈین شہید کی آتما آج بھی ایل او سی پر پیرا دیتی ہے بابا ہربجن سنگھ ریل سٹوری ہے کیا مطلب یار مطلب کی ان کی آتما ایل او سی پر آج بھی پیرا دیری ہے یہ کا سٹوری ہے لیکن یہ ابھی دیکھیں گے تب اس کے بارے میں آئی ڈیو ہوگا یہ کا سم سے واقعہ میں بہت شوق کردینے والا ٹائٹل ہے تو اب یہ ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آئی ڈیو ہوگا تو کانون کرتے ہیں سٹارٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار یہ تو ممکن نہیں ہے یہ چیز کیوں بابا یار دیکھتے ہیں یہ وجہ دیکھیں ہمیں ساری سٹوری کا علم ہوگا یہ بھی ہے دوستوں ہماری بھارتی سینہ میں ایک سے بڑھ کر ایک جوان جوان شامل ہے جو سرحدوں پر دیش کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے لیکن ان سب کے وپریت آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں ایک ایسے جوان کی کہانی بتانے والے ہیں جو سککم میں بھارت چین سیما پر اپنی موت کے 48 سال بعد بھی سرحد کی رکشہ کر رہا ہے آپ کو سننے میں تھوڑا عجیب ضرور لگے گا لیکن آرمی کے ساتھ ساتھ وہاں کے موت کا بھی ایسا ہے اور دوپور سے لوگ یہاں ان کی پوجہ کرنے آتے ہیں یہی لئے اس اینک نے مرنے کے بعد بھی اپنی نوکری جاری رکھی پھلال اس اینک اب ریٹائر ہو چکا ہے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں ہم ہمارے مستگا فیملی کے لیے لے کر آئے ہیں ایک مزیدار کانٹیسٹ اب ہم آپ کے لیے بنائیں گے آپ کا من پسند کانٹینٹ آپ کو صرف ہمیں دینا ہے ایک بیسٹ ٹائٹل اور جلد ہی ہم اس پر ویڈیو بنا کر کریں گے اپلو اور دیں گے آپ کو شاؤٹ آؤٹ اتنا ہی نہیں اب آپ کا کانٹینٹ بھی ہو سکتا ہے چینل پر فیچر ان سبھی کی ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک میں مل جائے گی تو ویڈیو پوری ہونے کے بعد دیسکرپشن باکس میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے فارم بھرنا نہ بھولیں تو چلے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس جاباز سینک کی کہانی یہ جنگ لگی بھی بھارت چین کی سیما کی کٹھو اور انچائیوں پر بھارتی سینہ ہمیشہ بے فکری کے ساتھ تینات رہتی ہے بلکب 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 سینک سرحد کی سرکشہ کو لے کر ہمیشہ آشواست رہتے ہیں لیکن یہاں کوئی بھارتی سینہ کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا بلکب یہاں سینکڑوں سینکوں کے ساتھ ایک ایسا سینک بھی تانات ہے جو دیکھتا نہیں پر یہاں موجود ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بابا ہر بجھن سنگ کی ہر بجھن سنگ کا جنب تیس اگست 1946 کو گجران والا جو کی اب پاکستان میں وہاں ہوا تھا سینہ کے ریکارڈ کے مطابق ہر بجھن سنگ 1966 میں پنجاب ریجمنٹ میں ایک عام سپاہی کے طور پر شامل ہوئے تھے کچھ جمعباد ان کی تیناتی ناثو لا میں ہوئی اور وہیں ایک حادثے میں ان کی مرتی ہو گئی ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ حادثہ تب ہوا جب وہ گھوڑوں کے کافلے کو تکولا سے ڈونچوی لا لے جا رہے تھے پانی کی تیز دھارہ میں ان کا شریر بہ کر گھٹنا سل سے دو کلومیٹر دور جا پہنچا دون کا شریر کو ڈھوننے کی کافی کوشش کی گئی اس دن کافی برو باری بھی ہوئی لیکن پھر بھی شریر کا کچھ پتا نہیں جائے سینہ کو لگا کہ ہربجن اپنی ڈیوٹی سے بچنے کے لیے بھاگ گئے ہیں لیکن کچھ سمیں بعد ایک رات وہ اپنے ساتھی کے سپنے میں آئے اور انہوں نے اپنے اس ساتھی کو بتایا ان کا شریر کہاں پڑا ہے ہوتے ہی جب سینکوں نے تلاش کی تو ہربجن سنگھ کا شو اور رائفل وہی سے بھرا مد ہوئے جہاں انہوں نے سپنے میں بتایا تھا سینہ سے ہربجن سنگھ کو بھوڑا ماننے کی دلوگی ہوئے جہاں نے پھٹا تھا اور ان کا انتیم سنسکار پورے سممان کے ساتھ کیا کچھ سمیں بیتا اور کچھ سمیں بعد ہی ہربجن اپنے ٹکڑی کے ایک سینک کے سپنے میں پھر سے آگئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ ان کا شریر گیا ہے لیکن ان کی آتما اب بھی آن ڈیوٹی ہی رہے گی شروع شروع میں تو سپنے کی بات کو وہم مان کر کسی نے دھیان نہیں دیا لیکن پھر بعد میں ساتھ ہی سینکوں کے ساتھ کچھ ایسا ہونے لگا جو عجیب تھا جیسے اگر کسی سے کوئی غلطی ہونے والی ہوتی یا ان کے ساتھ کوئی انہونی گھٹنا ہونے والی ہوتی تو ہر بجن پہلے سے ہی سپنے میں آ کر ساؤھان بتا دیتا ہوں ساتھ ہی وہاں ڈیوٹی کر رہے سینکوں کا ماننا تو یہ بھی تھا کسی کم کی بھینکر ٹھنڈ میں بھی کسی سینک کو جھپکی نہیں لگ سکتی تھی اور اگر غلطی سے لگ بھی جاتی تو اسے بابا کا تھپڑ پڑ جاتا تھا سینکوں کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا تھا کہ ہر بجن سنگھ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف بھارتی سینکوں کو ہی ہر بجن سنگھ کے ہونے کا احساس ہوا ہو بلکہ کئی چینی سینک بھی اس بات کو مانتے تھے چین کے کئی سینکوں نے بھارتی ادھکاریوں سے کہا تھا کہ آپ کا ایک سینک یہاں گھوڑے پر گھومتا ہے اسے واپس بلالو جب یہ بات بڑے ادھکاریوں تک پہنچی تو انہوں نے اس بات کی تحقیقات کی اس کے بعد یہ مان لیا گیا کہ برفیلے توفانوں کو بیچ جب سینک سیما کی رکشہ کر رہے ہیں تب ایک ایسا سپائی بھی ان کے بیچ موجود ہوتا تھا جو دخائی نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ آتما ہے ہربجن سینکوں کے لئے بابا ہربجن سینک ہو گئے اس کے بعد وہیں خالی پڑے ایک بنکر میں ان کا مندر بنا دیا گیا اس میں ان کی وردی جوتے بابا کا بستر اور باقی کا سبھی ضروری سامان رکھ دیا گیا سینہ نے انہیں ڈیوٹی پر مستعد سپائی کا درجہ دیا جو نیام سب سینکوں پر لاغو ہوتے تھے وہ ان پر بھی ہونے لگے یہاں تک کی تنخواہ چھٹی سے لے کر پرموشن تک بابا کی مندر کا ذمہ آرمی نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا انہیں صبح کے ناشتے سے لے کر کھانے تک سب کچھ پروسہ جانے لگا جیسے ہی رات کا سمیہ ہوتا مندر کے دروازے بند کر دیے جاتے کیونکہ یہ بابا کی ڈیوٹی کا سمیہ ہوتا تھا اور کئی دفعہ ایسا ہوا جب صبح سینک بنکر میں آتے تو دیکھتے تھے کہ چادر تنی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس میں سل بٹے ہیں وہاں رکھے جوتوں میں مٹی لگی ہوتی تھی بھارت یہ سینہ بابا ہر بجن کو بھارت چین کے بیچ ہونے والے ہر فلائگ مٹنگ میں شامل کیا کرتی تھی اس مٹنگ کے نام کی اس آنی بابا ہر بجن کو ان کی چھٹی پر گاؤں کی بھیجا جاتا تھا اس کے لئے ٹرین میں سپیشل سیٹ رزارو کی جاتی تھی اور تین سینکوں کے ساتھ ان کا سارا سامان ان کے گاؤں بھیجا جاتا تھا جب ان کی چھٹی کے دو مہنے پورے ہو جاتے تو پھر سینکوں کو وہاں بھیج کر انہیں واپس سککم بلا لیا جاتا تھا جن دو مہنے بابا چھٹی پر رہتے اس درمیان پورا بارڈر ہائی الٹ پر رہتا تھا کیونکہ اس وقت سینکوں کو بابا کی مدد نہیں مل پاتی تھی بابا جوان ہائی الٹ پر رہتے تھے 2006 میں بابا کو ریٹائر کر دیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا بابا یہی بانکر میں رہتے ہیں اور دیش کی سرکشہ کرتے ہیں بھارتی سینکوں میں بابا ہربجن سے کافی آستہ جبی ہے بھارتی سینک کے جوان بابا کے مندر میں متھا ٹیکنے جاتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ بابا ہربجن سنگھ جیلے دررے سے لے کر ناتھولا دررے تک بھارتی سیما کے رکشہ کرتے ہیں ناتھولا میں بابا ہربجن کی یاد میں دو سمرتی ستھل بنے ہیں ان میں سے ایک اولڈ بابا مندر جو اولڈ سلک روڑ پر بنا ہے جبکہ دوسرا نیو بابا مندر کہلاتا ہے یہ ناتھولا میں بنایا ہے لیکن دو کلام سے نزدیک ہے یہ نیو بابا مندر دو کلام سے صرف چار کلومیٹر کی دوری پر ہے دوستو کیا آپ بھی ان کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے کیا آپ نے یہ مندر دیکھا ہے نہیں اگر ہاں تو اپنے انبہو ہمارے ساتھ کومنٹ بوکس میں ضرور ساجہ کریں اگر اگر ہوئی یہ ویڈیو ختم مطلب آپ کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں کس کس کو بات پتا تھی اور کس کس کو نہیں پتا تھی ہمیں تو یہ بات پتا ہی نہیں آئی پتا جلی ہے ہوا ہی نا کہ مطلب کہ یہ مطلب کہ لسی پر مطلب جو چینہ بارڈر ہے وہاں پر مطلب کہ ابھی بھی یہ ڈیوٹی دیتے ہیں دیکھیں نا بھائی مطلب یہ ان کے شہید ہو چکے ہیں ظاہر سی بات آرمی میں تھے ان کو شہید ہی بندہ بولے گا تو شہید ہوئے تھے تو اس کے پاس جب یہ گرے تھے مطلب وہ گوڑوں کے کافلے کے ساتھ جا تھے گرے تھے پھر ان کی مطلب ڈیڈ باڈی نہیں ملی پھر خواب ہے کہ کس کو خواب نہیں آئے لیکن اس سے پہلے باتیں ادھر ہوئی نا کیمپ کے اندر کے بھائی لگتا ہے وہ مطلب ڈیوٹی چھوڑ کے بھاگ گئے پھر ان یہ آئے ہیں مطلب کہ ٹکڑی کے بندے کے خواب میں کہ بھائی میری آئی میری مطلب ڈیڈ باڈی تر پڑی اور میری ڈیتھ ہو چکی ہے اور پھر وہ اسی جگہ پہ گئے اور اسی جگہ پہ ان کی مطلب جو رائیفل تھی ہے بندوق جو بھی وہ بھی ملی ڈیڈ باڈی بھی ملی یہ روح ہوتی ہے بلکل آتما ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ چیز تو بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے مطلب جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے وہ انہیں سمجھاتی بھی ہے خواب میں آگے اور کوئی سی کی آنکھ لگ دیا تو پڑتی بھی ہے آچانڈ بھی ممارت ہے مطلب کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوگا پھر انہوں نے ذکر کیا ہوگا تو وہ سمجھ جاتی ہے اس باقی گوائی چینہ نے چینہ کے فوجی انہوں نے بھی جیئے کہ ان کو بولے گیا بھائی تم لوگوں کو کہا ایک بند ہے گوڑے پہ در گھوم رہا تو اس کو واپس بلالو تو بہتر اندازہ لگا لو یعنی وہ زہر سی بات ہے پھر آپ کو بھی اچھے سے پتہ ہے یہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی اکیلا بندہ تو پار تو جاں نہیں سکتا بلکل وجہ آن ڈیوٹی شہید ہوئے وہی نا آن ڈیوٹی ہوئے اور ان کے لیے سپیشل چھوٹی رکھی جاتی ہے یہ جاتے تھے ابھی تو یہ مطلب وہ ہو گئے ہیں ریٹائرمنٹ ان کو دے دی گئے لیکن مطلب بتایا جاتا ہے کہ مطلب ان کے جو روم میں جس طرح یہ لوگ سب کچھ کر کے جاتے تھے نا سب تیم ہے سب کو صاف سترہ کر کے پھر جب صبح کھولتے تھے آتے تھے تو ان کی شوز پہ مٹی ان کے مطلب کہ تھوڑا سا وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہاں یہ چیز یوز ہوئی ہے بے کھر حالانکہ کون جاتا ہوگا کوئی بھی نہیں جاتا ہوتا ہے بھائی یہ باننا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہوئی تو اور بھائی مطلب کہ اگلوں کے خواب میں آئے ہیں کہ بھائی میں آپ لوگ ساتھ ہیں میں ڈیوٹی یہاں پر کر رہا ہاں دیکھیں دو مندر بھی ان کے نام پر بنا دیئے بلکل بنا دیئے اب زہر سی بات ہے بھائی چار چل کلومیٹر کے پاس جو چیز ہے وہ ہے یہ وجہ آتا ہے ایسے بندے جان وطن کی خاطر جان دیتے ہیں اور مطلب کہ ڈیتھ ہونے کے بعد ان کی آتما تک انڈیا کے لیے وہاں پر بلکل مطلب کہ اپنی دو مہینے کی چھٹی بھی انہیں دیتے ہیں دیکھو اور ابھی تو وہ ریٹائر ہوگی لیکن کیا پتا بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی آتما چائزی بات ہے وہ تو پھر مطلب جیتی ہے جب تک مطلب کہ یہ دنیا ہے تب تک یہ سب کچھ ہے جنڈی دیتے رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے کوئی شاکی بات نہیں ہے تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ اس ویڈیو کے بارے میں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کریں اتنی ویڈیو ختم کرتے ہیں تو بائی